بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عمر صرف راز جیما صاحب عمر سعید ران صاحب رفاقت گلانی صاحب امجد اسلام امجد صاحب میرے ویسے بھی بزرگ بھی ہیں بڑا میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ پرانہ تعلق دوزار دو سے چلا آ رہا ہے اور برگیڈیر مسدق عباد صاحب ڈی جی انٹی کرپشن سب سے پہلے میں برگیڈی صاحب کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے دو سو اٹھتیس عرب کی محنت کوشش سٹریٹیجی اپنا کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دوسری رائے ہوئی نہیں سکتی کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے جبکہ میں نے وان وان ٹو ٹو کے جتنے تھے اہلکار وہ ایون ٹریفک وارڈن وہ اور خاص طور پہ بولیس کا رسک اللاؤنس جو یہ آپ کا تو بہت زیادہ رسک ہے تو آج ہی میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور مجھے تو یہ علمی نہیں تھا کہ دوسرے سوپوں سے بھی کم آپ کی تنہا لاؤنسز اور حالانکہ وہاں کی کارکردگی میرا اچھا ہی لگتا ہے کہ کسی سوبے کا میں نام لوں آپ کو پتہ ہی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمارا جو اتصاب ہے ویسے تو پہلا الیکشن میں نے سیونٹی سیونٹ میں لڑا تھا اس وقت سے آن ہی ہے اور اس کے بعد ایٹی تھری میں پھر لگاتار ہر حکومت جو آئی ہے اس نے شوق پورا کیا اتصاب کا اتصاب ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان یہ کہتے ہیں اس کی یہ سزا ہوگی اس کی بڑھا دیں اس کی بڑھا دیں جب تک اندر سے اس کو وازنی آئے گی کہ آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہونا چاہیے تو پھر آپ یہ کام کرتے وقت اپنا ہاتھ روکیں گے اور سو بار سوچیں گے کہ اس کا ایفیکٹ ہماری اولاد پر کیا ہوگا ہماری نسلوں پر کیا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جب رک جاتا ہے تو پھر اللہ کا ہاتھ آپ کے اوپر آ جاتا ہے اور برکت کا کام شروع ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں سے آپ کو پیسے آ جائے اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف جہاد جو ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو کرپشن ہو ہی نہیں سکتی سوچی نہیں جا سکتی اور آپ کا کام بھی آدھا رہ جائے گا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے پتایا گیا کہ کچھ قوانین جو ہیں بہت پرانے ہو چکے ہیں کچھ قوانین کے اوپر ریو کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے ان سے کہا ہے اباس صاحب بھی یہاں ساری ٹیم بیٹھی ہیں سیکچی صاحب بھی ہیں میں نے کہا کہ آپ لائیں انشاءاللہ کورمنٹ کو پنجاب آپ کی پوری سپورٹ کرے گی اور اسمبلی میں انشاءاللہ ہم پوری لیجسلیشن ہوگی اگر قانون میں کمی ہے تو وہاں انشاءاللہ ہم پوری کریں گے اگر عدالتی نظام کے حوالے سے تو کچھ چیزیں چاہیے تو وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں اس میں کچھ چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں عدالت کے ساتھ ملک کی خاطر قوم کی خاطر جیسا کہ ابھی ہمارے جو قائد ہیں عمران خان صاحب جو چیر میں نے طریقہ انصاف کے انہوں نے بتائی ہیں چیزیں تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم ایسے ایسے لاز بھی آگے بہت سارے لے کے آئے ہیں ہر جگہ لے کے آئے ہیں ریفارمز کا ایک پورا ایجنڈا ہے ہمارا ابھی ساڑھے تین ماہ ہوئے ہیں لیکن ایک ریفارمز کا ایجنڈا ہے کیونکہ میرا یہ ہر وقت سوچ ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ چیز ملتی ہے وہ آپ کا امتحان بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے آپ کا شروع تو میں بھی اینڈ اف دی ڈے سوچتا ہوں کہ آج میں نے کیا کھویا کیا پایا ہے میں نے کچھ کیا ہے عام آدمی غریب آدمی اور ان کے بچوں کے لئے کیا 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 ہے اس لئے خود اتصابی نظام کا لانا سمجھنا یہ ہر ایک کی ہر ایک کو دین کا حصہ بنانا پڑے گا سوشل ایکشن پروگرام کی ہم بات کرتے ہیں ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا پیٹ نظر آتا ہے اور اپنی اولاد کا پیٹ نظر آتا ہے جیسا عمران خان صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ یہ تیس سال سے یہ جو حکمرانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے ذرا نہیں دیکھا سوائے اپنے آپ انہوں نے اپنے یہ قدر دن میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی وہ دھیلہ ہوتا گیا ہے بھئی اور جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان سے اگر بات کیجئے وہ کہتے ہیں جی سانوں نہیں کرنے دیں دیں ساڑھے تک پہنچڑی نہیں دیں دیں یہ انہوں نے بڑا دکھی ہو گیا آکھے آر جگہ آکھے اندر میں انہوں نے یہ کی دوسری ہے نا جو کاٹا دیو شریف آنجو اسی بھی پنہرہ سال نہ آ رہے ہیں یہ بندہ ہی کوئی نہیں اندر نے اسی بھی آنے این ہی ہیں پہ اسی انہیں شاید ساڑھا بھی دال آئی تھے کچھ داؤ پہ بیٹھے ہیں کچھ داؤ لگا کے بیٹھے ہیں کچھ جال بشا کے بیٹھے ہیں لیکن اب آپ کو کوئی مچھلی بھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اویرنیس بہت ہوئی ہے اس حوالے سے ہمارے قائد عمران خان صاحب نے جتنی اویرنیس کر دی ہے نا اب تو یہ باہر جاتے ہیں نا کسی گروسی سٹور پہ کہتے ہیں وہ چور 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 اسمان لے چھڑ کے ناس جاند ہے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ادھی بھرکی پائی نہیں چور چور ہو گیا وہ اگلا سالنٹ میں گیا سارا کوش گیا کپڑے بھی خراب اور حال نہیں ہے بڑا اچھا حال ڈھونڈ ہے پی ٹی آئی ماشاءاللہ میں تو ان کو خراجت سین پیش کہتا ہوں پی ٹی آئی مرچیما صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں باقی بھی سارے بیٹھے تو یہ وہ کہنے ہیں نا پنیابیج نا ہنگ لگا نا پھڑکڑی نا خرچہ نا وکیل نا خرچہ تو چور چور ایک دفعہ پتہ چال دینا ہے تو وہ پھر بیٹھ نہیں سکتا کسے رہے ہیں اپنے ملیج نہیں بیٹھ سکتا کسے جگہ کوئی آج سہ سہ اس کی اپنی عزت اپنے سے ہی گرنا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ہمارے لیڈر نے جس کی نشان دی کی ہے اور روشن ہی دکھائیے لیکن اس کو ہم ایک باعزت معاشرے کی شکل میں جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہاں جو مالک ہیں یورپین یونین کے امریکہ میں وہاں نظام بننا چاہیے انصاف بننے کا تاکہ جب آپ کال کریں تو انصاف آپ کی دہلیز پر حاضر ہو جیسے وان وان ٹو ٹو ہماری حاضر ہوتی ہے اور آپ کو فوری لے جاتی ہے جہاں دوائیوں بھی بھی ہیں آگے سارا کچھ فری ہے تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ آپ کو بھی ہمارا آئی ٹی کا نظام بڑا اچھا چال پڑا ہے اور ہم نے بہت ساری ایپس بھی اس پر ڈال دی ہیں پیش مار پچھلی دور میں کیا بھی تھا یورنا آپ آبیانہ دینا تو وہ بھی ایپ کے اوپر آ جاتا ہے یورنا نکاح نامہ چیک کرنا کسی نے تو وہ بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر اور یہ ساری چیزیں آپ کو بھی اپنی ایک ایپ بنانی چاہیے اور اس کا لنک ہو پبلک کے ساتھ اس کی تشیر ہم کر دیں گے خود کر دیں گے پورے پورے چینلز میں آپ کے اشتہار ہم دیں گے کہ یہ پروگرم بھی ایپ کے اوپر آ گیا اور اس سے لوگوں کو ویرنیس بڑھ جائے گی کہ اگر ہم وہاں ٹیلی فون کریں گے تو یہ ہم سے یہ ابھی پکڑ رہا ہے پیسے کھڑے کھڑے آپ فون کر دیں گے تو اگر انہوں نے فورس بریڈیا صاحب نے بڑھانی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ان کو علاؤ کریں گے کیونکہ ہر جگہ ہم نے برتی بھی کھول دیئے چار بندے برتی ہو جانگے تو اڈکو اور بلکہ ڈاکٹرز کی بھی کھول دیئے میں نے تو ٹیچرز کی کھول دیئے اور نئے کالیج سکول بھی بن رہے ہیں پہلے میں نے میٹرک تک پجاب میں تعلیم فری کی تھی اب بیہ تک کر دیئے فری تو سارا نظام ہم عمران خان صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے این مطابق ہم اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں اس کو اور بہتر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روز کوئی نہ کوئی جو نئی چیز آ رہی ہے نا وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کی طرف سے آ رہی ہے شریفوں نے ابھی تک آ کے شباز شریف نے کوئی ایسا کام نہیں کیا قابلہ ذکر جس کا ذکر کیا جائے بلکہ اپنے دور میں جتنی دیر یہ پندرہ سال وزیرہ لہا رہا ہے کوئی ایک کام اس کا سسٹینیبل نہیں تھا مثلا میں نے ون ون ٹو ٹو بنائے آج بھی چل رہے ہیں جتنے دارے بنائے آج چل رہے ہیں شباز شریف کا ایک بھی نہیں چل رہا ہے آشیاں نا وہ جب بڑھا گیا ہر جگہ یہ اسی طرح کے ان کے کام ہیں تو حال بتا یہ ہے کہ جب جاتے ہیں یورپین مالک میں یہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں جیسے شرمال شیخ میں جا کے شرمال شیخ میں ان کو شرم نہیں آئی وہاں مانگنا شروع کر دیا اور مانگتے 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 کہنے لگے میں مانگنا تو نہیں تھا لیکن بڑی مجبوری ہے میں نے کہا میں نے کہا تیان کرو جاتے ہیں جاتے ہیں انہیں ٹکٹ بھی تمہارے کو واپسی دا لے لانے ہیں تو میں میری دعا ہے کہ بریئیڈی صاحب اور اس کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کرے اور ہمیں ایک ایسا بائزت معاشرہ بنائے جس میں ہمارا اپنا مقام ہو اپنی نظر و مقام ہو ہماری اولاد کے سامنے ہو معاشرے کے سامنے ہمارا مقام ہو اور پھر پاکستان ترقی کرے گا اور پھر پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کہیں بہر جائیں گے تو آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا صرف بات احساس کی ہے اور بات محسوس کرنے کی ہے کہ اگر آپ عزت کرانا چاہتے ہیں تو پھر یہ راستہ ہے صحیح راستہ ہے دین کا راستہ ہے اگر آپ پرواہ نہیں کرتے تو پھر بے دین ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے لیکن ناومیدی بھی گناہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر پوری عبید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جتنی مہنت ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے امانداری سے اللہ تعالیٰ برکتہ ڈالے گا اور ہم ضرور اس لیول تک جو باہر کے مبالک کا لیول ہے جس سے پاکستان کی عزت قدر میں اضافہ ہوگا ہمارے اوبرسیز پاکستانی خوش ہوں گے اللہ انہوں نے واقعی سین مہنت کی ہے ہمارے ووٹوں کی قدر کی ہے اور پھر آپ کو ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی جو بھی کھڑا ہوگا جیسے عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہوتا ہے اس کو ووٹ کا بھی نہیں پتا ہوتا ڈالنا کدھر ہے خود لوگ ہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے صحیح راستہ اور اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے بہت مہربانی بہت شکریہ